بڑا بہترین فال ماشاءاللہ لگتا ہے تو یہ بہرال بازات میں لگائی جا سکتی ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں ہوں سارے فوائد بھی اللہ کے فضل سے بتائیں گے اور انجیر کا ذکر قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے اسلام علیکم دوستو زہم بیس فارمی کی طرف سے خوش آمدید آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جنگلی انجیر اور جو باغات میں انجیر لگائی جاتی ہے اس کا فرق اور آخر میں انشاءاللہ ویڈیو کے انجیر کے بہت سارے فوائد بتائیں گے اس کے بڑے کرشماتی فوائد ہیں جو آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے ویڈیو پوری دیکھئے گا تو سب سے پہلے دوستو ہم آپ کو جنگلی انجیر کا تعرف کراتے ہیں جنگلی انجیر جو ہوتی ہے وہ کس طرح اس کی گیا نشانی ہے تاکہ اگر آپ گھر میں یا باغات میں لگانا چاہیں تو جب آپ نرسری سے خریدیں تو آپ اصلی باری انجیر جو موٹے والی انجیر ہوتی ہے اسی کا آپ انتخاب کریں تو لہذا آپ دوستوں کو یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ اس کی نشانیاں دیکھ لیں آپ دھوکا نہ کھا سکیں تو اس لئے ہم آپ کو انشاءاللہ آج جنگلی انجیر اور جو گھر والی باغات والی انجیر موٹی والی انجیر ہے اس کا انشاءاللہ تعرف کرانے جا رہے ہیں تو دوستو اس وقت جو ہمارے سامنے انجیر کا پودا ہے یہ بہت بڑا پودا ہے یہ جنگلی انجیر ہے اور میں اس وقت جنگل میں ہی کھڑا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے تو ایدھر جو ہے نا یہ پودا جنگلی انجیر کا ہے تو اس کو انجیر بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو جنگلی انجیر کی جو سب سے پہلی نشانی ہے کیونکہ اس وقت انجیر لگی نہیں ہوگی جب آپ نرسری سے خرید دیں گے تو اس کے دانے سے آپ پھل کے حساب سے نہیں آپ لگا سکتے کہ یہ جنگلی ہے یا دوسری ہے آپ پہچان نہیں پائیں گے تو سب سے پہلی جو نشانی ہیں آپ ادھر چیک کریں گے اس کا پتہ جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے دیکھیں جنگلی انجیر کا پتہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے قدرے اس کے جو گریلو یا بغاتی جو انجیر ہوتی ہے موٹے والی اس سے تو یہ دیکھیں پھل لگا ہوا ہے لیکن پتہ جو ہے نا وہ چھوٹا ہے جب آپ کو دوسری انجیر کا پتہ اور پھل دکھائیں گے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنگلی انجیر اور اس کا کتنا فرق ہے اس کو بہت چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے ہیں گچھوں کی صورت میں مانشاء اللہ سے یہ دیکھیں کتنی جو ہے نا بھری ہوئی ہے لیکن یہ بعد میں جب پکتے ہیں تو یہ پرندے کھا جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت پرندوں کے لیے رکھی ہے جنگلات میں جو پرندے صرف پھل ہی کھاتے ہیں یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے تو بھائیو دوستو سب سے پہلے اس کا آپ نے پتہ چیک کرنا ہے وہ جب آپ نرسر سے خریدیں گے تو اس کا پتہ بہت چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ادھر پھل بھی نہیں لگا ہوگا لیکن دوسری نشانی جو باغات کی انجیر ہے موٹی انجیر ہے اس کی نشانی جو ہے وہ آپ کو نشانہ بتائیں گے اس پودے سے آپ جب کو تعرف کرائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی کیا نشانی ہے جو آپ جب خریدیں تو اس کا آپ انتخاب کر سکیں اس کے بعد اگر آپ کو یہ والی انجیر کہیں مل جاتی ہے تو اس کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ادھر نیچے بھی گرہ ہوا آپ کو میں دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سارا نیچے گرہ ہوا ہے یہ دیکھیں خوشک ہو گیا ہے بس اس کا سید یہی رہتا ہے اس کا سید یہی رہتا ہے یہ چھوٹا چھوٹا تھا دیکھیں یہ انجیری ہے یہ پرندوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پیدا کی ہے انسان کے لئے بھی ہے لیکن یہ پھل بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکل دی اللہ تعالیٰ نے فہم دیا علم دیا تو انسان نے جو ہے نا پیوند کاری کار کر کے اسی کی پیوند کاری کار کر کے تو آگے اس کو موٹا کر لیا اور ابھی باغات میں جو انجیر اگایا جاتا ہے یا ہم جو دکانوں سے خریدتے ہیں خوشک انجیر کی صورت میں تو وہ الحمدللہ ہمیں ایک بہت موٹے پھل کی صورت میں ملتا ہے تو یہی اس کی نشانی ہے انجیر کی کہ آپ جب بھی اس کو لینا چاہیں تو اس کے پتے بہت چھوٹے ہوں گے آپ بڑے والے پتوں والی انجیر ہمیشہ لیں وہ موٹی انجیر اور باغات میں لگائی جانے والی اور گھر میں کھانے کے لیے بہترین انجیر وہی ہے تو اس کا پودا آپ کو آما بھی دکھاتے ہیں کہ وہ گریلو جو انجیر باغات کی ہوتی ہے موٹے پھل والی وہ کونسی ہے تو دوستو یہ والی انجیر گریلو باغات کی انجیر ہے جو آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں کھانے کے لیے بہترین تو یہ پھل اس کو لگا ہوا ہے دیکھیں یہ موٹا ہے پھل وہ بہت باریک تھا آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں کتنا موٹا ہے ابھی مزید جب یہ پکنے کے قریب ہوگا اور پکے گا تو مزید موٹا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اور اس کا پتہ دیکھیں یہ دیکھیں پتہ کتنا بڑا ہے یہ اصل میں ہوتی ہے نشانی یہ آباغات کے انجیر جب بھی آپ خریدنا چاہیں نرسری سے تو بڑا پتہ دیکھ کے خرید دیں بڑے پتے کی نشانی جو ہے نا وہ بہترین نشانی ہے آپ اس سے پہچان پائیں گے کہ یہ جنگلی انجیر نہیں ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنگلی انجیر وہ دے دیتے ہیں جب آپ لگاتے ہیں تو پھر وہ جنگلی انجیر ہوتی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے دانے اور پھر بندہ باد میں پشتا ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ یہ نشانیاں دیکھ کے لیں جب بھی دیکھ لیں تو دیکھنا ضرور ہے اس کا پتہ کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں ہماری انجیر اگر یہ الحمدللہ اس کو بہت پھال لگا ہوا ہے تو ہر سال ہم کھاتے ہیں بڑا بہترین پھال ماشاءاللہ لگتا ہے تو یہ بہرحال بغات میں لگائی جا سکتی ہے اس کے بہت زیادہ فواہد ہیں جو آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں ہم سارے فواہد بھی مجید میں ہے اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ ایک دانہ پکا ہوا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی چھوٹا ہے یہ دیکھیں وہ بائرحال یہ دیکھ لیں پتے کتنے گتنے ہیں بڑے بڑے ہیں اور یہ بہت بڑا پوضہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ فواہد ہیں اس کا جو آپ کو انشاءاللہ آخر میں بھی ہم بتا رہے ہیں ویڈیو پوری دیکھئے گا تو دوستو سب ہم آتے ہیں انجیر کے فواہد کی طرف تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فائدے بتاتے ہیں انجیر کو جنت کا فال کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے انجیر کی قسم جو اینہ وہ کھائی ہے تو یہ تین صورت میں اللہ تعالی نے قرآن میں قسم کھائی ہے اس انجیر کی یہ کمزور اور دبلے لوگوں کے لئے بیش بہا نعمت ہے انجیر جسم کو فربا اور سڑول بناتا ہے چیرے کو سرخ و سفید رنگت اتا کرتا ہے انجیر کا شمار آم اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے پھگوڑی انجیر کو بنگالی میں انجیر عربی میں تین اور انگلش میں فگ یمنی میں بلس اور سانسکرت ہندی مرٹی اور گجراتی میں انجیر اور پنجابی میں ہنجیر کہتے ہیں اس کا نبتاتی نام فیک کیریہ کا ہے آم پھلوں میں سے یہ سب سے نازک پھالا ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھڑ جاتا ہے اس کے استعمال کی بہترین صورت اس کو خوش کرنا ہے اسے خوش کرنے کے دوران جراسین سے پاک کرنے کے لئے گندک کی دونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکنے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے کے کچھ ریکہ ہو امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیر میں دیگر تمام پھلوں کے مقابلہ میں بہتر غضائیت ہے انجیر بابا سیر کو ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد کے لئے بہت مفید ہے انجیر نہار مو کھانے کے عجیب و غریب فائد ہیں خوشک انجیر سخت ہوں تو ان کو کم و بیش پچیس منٹ پانی میں بگو دیجئے اور دو کر چھاؤں میں جب خوشک کر دیجئے انشاءاللہ نرم ہو جائیں گے سبزیاں پھل خوشک میوے بغیرہ ممکنہ صورت میں دو کر ہی استعمال کی جائیں تاکہ جراسین کچھ عدویہ کا اثر دول جائے اگر خون نہیں بابا سیر ہو تو پانچ ادر انجیر ٹکڑے کر کے پاؤ بھر دودھ میں اوبال کر ٹھنڈا کر کے روزانہ سونے سے پہلے کھالیجئے انشاءاللہ تھوڑے دینوں میں خون باند ہو جائے گا یہ عمل مستقل جاری رکھیں تو بہت اچھا ہے خوشک بابا سیر کے سبب بہت درد ہو تو پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر اس کے ساتھ نہار مو یعنی ناشتہ سے قبل اگر روزہ روزہ ہو تو افطار میں خالی پیٹ پانچ ادر انجیر روزانہ کھائیے تازہ انجیر کا راست نچوڑ کر مصوں کو لگائیں تو مصے جھڑ جانے کی امید ہے جن کو بابا سیر کی تکلیف کم اگر بعد حضمی زیادہ ہو تو وہ ہر کھانے سے قبل تین ادر انجیر کھالیں جن کے پیٹ میں بوجھ ہو تو وہ ہر بار کھانا کھانے کے بعد تین ادر انجیر کھالیں انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا ہے اور موٹا پا دور کرتا ہے کمر کے درد والے روزانہ سات ادر انجیر کھالیا کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا جس کو قبض رہتا ہے تو وہ روزانہ نہرمو پانچ انجیر کھالی جئے انجیر کھانے سے حیض کے خون میں اضافہ اور دودھ میں زیادتی ہوتی ہے انجیر میں کھانسی دمے کا علاج ہے انجیر چیرے کے رنگ کو نکھارنے کے لئے بہت مفید ہے انجیر پرانی بلغمی کھانسی کے لئے نفع بخش ہے انجیر بلغم کو پتلہ کر کے نکال دیتا ہے انجیر پیاس بجاتی ہے انجیر کا گودہ بخار کے دوران مریض کے موں کو خشک نہیں ہونے دیتا میتھی کے بیج اور انجیر پانی میں پکا کر خوب گڑا کر کے اس میں شہد ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت میں رات ہوتی ہے انجیر گودہ اور مسانہ یعنی پشاب کی تھیلی کی سوزش کے لئے مفید ہے اس طرح دوستو بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں تو وہ گنتی میں نہیں آسکتے بہت زیادہ فوائد ہیں یہ بہت زیادہ بہت اچھا فال ہے اس کو آپ اپنے استعمال میں لائیے انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ کو اور ہمیں فائدہ ہوتا رہے اللہ حافظ